ڈاک سب ایک گلہ پھر آپ سے لوگ کو ہے جو میں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں ناظرین کی تو وہ یہ ہے کہ جنرل زیول حق کے دور میں آپ مزید سے شورا کے ممبر بن گیا نا یہ لوگوں کو بات حضم نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتاؤں یہ اس کی کیا آپ پیش کریں گے میں نے اس کے بارے میں بار بار کہا ہے پبلک میں کہا ہے کھل کر کہا ہے کہ میں نے دھوکہ کھایا اس شخصے دیکھئے دو باتیں فرق ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا نا پسند ایک یہ ہے کہ کوئی شہ فی الواقع موجود ہے اب کیا کیا جاتا ہے فی الواقع تو موجود ہے اس کے ہاتھ میں طاقت تو آگئی تھی اس سے پریز کی جائے جیسے اس دور میں آپ کو پتہ مجھے کوڑے لگے تھے میں نے کوڑے کھائے تھے اس نے مجھے آفر کی مجھے وزیر بنانے کی میں نے نہیں بنایا جماعت کا میں بند تھا ڈسپلن کا میری صورت یہ تھی کہ میں اس وقت بھی اس نے مجھے بھی وزارت آفر کی ہے ڈاکٹر نور الہی صاحب موجود ہیں آج بھی کراچی میں جیسے ڈاکٹر بشوارت الہی یہاں ہوتے تھے ان کے سالے ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر نور الہی سرجن ہیں بہت نیک آدمی ان کے ذریعے سے انیس سو اسی میں جب وہ پہلی وزارت اس نے نسمس کی تھی اس کے بعد وہ جا رہا تھا یہ عمرے کے لیے اور کراچی میں تھا مقیم میں بھی اپنے بیٹے کی بارات دے کر یا ڈکاہ کے لیے میں گیا تھا کراچی تو وہ بلاقات ہو گئی وہاں نہیں مجھے پیغام پہنچایا ان کے ذریعے سے کہ میں واپس آکے نئی کابینہ بناوں گا تو ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ وہاں آگے آئیں اور کام کریں میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں ہے اول تو یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں میرے در اس کی صلاحیت نہیں ہے ثانیت آپ نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دینا آپ کے اوپر تو اصل کنٹرل جنرلوں کا ہے اور آپ بدنام ہمیں کریں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا کر ہم نہیں سٹھیں گے اس لیے میں نے صاف کورا جواب دے البتہ اس کے بعد جب اس کی آفر آئی ہے شورا کی اب وہاں میرے سوال یہ تھا کہ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں میں مسجد دار السلام میں اس خطبے میں میں یہ تنقید بھی کرتا ہوں ریاء الحق پر اور اسے مشوری بھی دیتا ہوں یہ کام کرو ماشاء اللہ آپ نے ہمیشہ کلمہ حق آئے اس لیے تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ کلمہ حق کہنے والا ایک ہمارا محبوب جو مذہبی رہنماء ہے ان کو کیوں ادھر چلے گئے ہوئے ہیں اب میں جب جمعہ میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ زیاو لکھ یہ مت کرو یا یہ کرو جب یہ شورا کی آفر آئی تو مجلس شورا کے لفظ سے بھی میں نے دھوکہ کھایا کہ یہ مجلس مشاورت واقع کوئی خائم کرتا ہے اور میں نے یہ کہا کوئی اسلامی نظام کی طرف چلنا چاہتے ہیں کہ اگر میں یہاں کھڑا ہو کر اسے مشورہ دیتا ہوں تو جیسے آپ انگلیزی میں کہتے ہیں رائٹ فارم دی ہورسز موت تو رائٹ انٹو دی ہورسز ایئر جاگر کوئی بات کہنے کا موقع ملنا ہے تمہیں استفادہ کرلو لیکن انہوں نے شورا کا ایک جلاس میں نے اٹنٹ کیا اس پر میں نے ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا آپ نے شورا کہا تھا یہ تو آپ نے پارلیمنٹ کا نقشہ بنا دیا شورا میں تو جو مشورہ دینا چاہتا اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے کہا نہیں نہیں میں سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں دوسرے سیشن کے آغاز میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم پولیٹیکل پروسس کرنے ہوں نہ روکو میرا یہی پولیٹیکل پروسس میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ تو ریزائی نہیں اور میں نے ان سے وقت مانگا کہ مجھے وقت دیجئے انہوں نے کہا کہ میں بہت مصروف وہ لاہور آ رہا ہوں پانچ جولائی انیس سو بیاسی کو میں نے یہاں گورنر ہاؤس میں ان سے ملاقات کی پہلے تو میں نے ایک بات ان سے بہت سخت کہی آپ حیران ہوں گے اللہ نے مجھے کیسے جورت دی ایک چیز مارشللہ ایڈمیسٹریٹر کے سامنے میں نے کہا کہ آپ اپنے ماتے پر کلنگ کٹی کالیے پھر رہے چھلے کیوں کیا بات میں نے کہا دیکھئے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی ہینڈ پکڈ علماء کو آپ نے جج بنایا ان کے بھی ہاتھ بان دیئے آپ نے دستور پاکستان میں بات نہیں کر سکتے ڈیوڈیشل پروسیدل لاؤس میں بات نہیں کر سکتے حد یہ ہے کہ مسلم فی confrontation میں بات نہیں کر سکتے بلکل جس کو نہ کبھی انگریز نے چھیڑا نہ ہندوستان میں ابھی تک مسلمانوں نے ہندو کو چھیڑنے دیا تو یہ کیا معاملہ ہے آپ کو ان کے اتماد نہیں ہے ان کی سائل پر اتماد نہیں ہے تو آپ نے ہاتھ بان دیئے اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا وہ کریں آپ ہاتھ کھول لیں اب اس کے بعد غلام حمد پرویز اس وقت زندہ تھے انہوں نے بنوایا تھے یہ آئلی قوانین یہ آرڈنس جو عیوب خان سے نافذ کروایا تھا وہ ان کے زیرے اثر تھا میں نے کہا وہ آکے ثابت کر دے کہ اس میں کوئی شاہ کتاب اور سوزم کی خلاف نہیں ہے میں خوش میرا خدا خوش میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ڈکٹیشن لیں کہ نے لگے پھر ان خواتین کو کون راضی کرے گا کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہ ہے تو میں یہ سیفہ میں لے کیا ہے یہ حاضر آپ کی سکمت